آپ کا ایک پر پھر ساگت ہے آج بات کرتے ہیں کچھ ایک ایک امپورٹن پوائنٹ کی جو کی ایک زیمین رہا آپ سے پھول سکتا ہے دیکھئے پہلا کیسے کی طرف بڑھتے ہیں دیکھئے پہلا کیسے لکھا رہا ہے At the time of diagnosis of horsking lymphoma Which of the following area is often involved کونسا area horsking lymphoma کے اندر involved رہے گا دیکھئے پہلا کیسے لکھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کیا رہے گا سب سے زیادہ جو area horsking lymphoma کے اندر رہتا ہے تو وہ رہتا ہے نیک نیکسٹ کیسے لکھا بڑھتے ہیں Tuberculosis of spine started from جو TB ہے spine کی وہ کہاں سے started ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا vertebral body یاد رکھ لینا vertebral body اس کا رائٹ آنسر ہوگا Tuberculosis of spine started from نیکسٹ کیسے لکھا بڑھتے ہیں نیکسٹ کیسے لکھا بڑھتے ہیں ایک دیڈ پیس آف بون کیا کہلاتا ہے دیڈ پیس آف بون کیا کہلاتا ہے تو اس کو اپنے بولتے ہیں سکیو سٹرم کیا بولتے ہیں سکیو سٹرم بولتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سکیو سٹرم کلیر ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں which carpal bone fracture cause medial nerve injury کونسی carpal bone کے fracture کی وجہ سی medial nerve injury ہو جاتی ہے جس کو اپنے carpal tunnel syndrome بولتے ہیں کیا بولتے ہیں carpal tunnel syndrome تو اس کے اندر bone جو fracture ہوگتا ہے وہ ہوتا ہے لونیٹ کا کونسی کا ہوتا ہے لونیٹ کا یہ ساری carpal bone ہیں کلیر ہے اور کونسے bone کے fracture کی وجہ سے medial nerve injury ہوتی ہے لونیٹ کی وجہ سے نیکسٹ سپرینجل سپرینجل شالڈر ڈیو ڈیفارمٹی ڈیفارمٹی جو سپرینجل شالڈر ہوتا ہے کس کے ڈیفارمٹی ہوتا ہے دیکھئے یہ ہوتا ہے آپ کا سکیپولا کس کے وجہ سے سکیپولا کی وجہ سے کلیر ہے رائٹ آنسور کیا ہوگا سکیپولا دیکھئے یہ ہوتا کیا ہے سپرینجل ڈیفارمٹی ایک ریئر کونسی نیٹل ڈیشورڈر ہے انویچ شالڈر بلیڈ جو سکیپولا ہے جو ڈیفارمٹی ایک سیڈ میں جیدہ چلا جاتا ہے ابنورمال شالڈر بلیڈ کنیکٹ ڈیفارمٹی آفٹر اور شالڈر کی مومنٹ کو کیا کرتا ہے ریسٹکٹ کرتا ہے اس کو اپنی کیا بولیں گے کیا بولیں گے سپرینجل شالڈر کلیر اب یہ نیکٹ کشن کدھر بڑھتے ہیں نیکٹ کشن آپ کا آگیا کامنس کامنس سب سے کامن ڈیفارمٹی اندہ کونجنیٹل ڈیس لوکیشن آف ہیپ ہیپ کی ڈیس لوکیشن کے اندر سب سے زیادہ کونسی بون افیکٹ ہوتی ہے تو یاد رکھ لینا کونسی بون سمال ہیڈ آف فیمر تو سمال ہیڈ آف فیمر اس کا کیا رہے گا رائٹ آنس ور رہے گا کلیر ہے بھئی نیکٹ کشن کدھر بڑھتے ہیں یہ کشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور مسل ویکنیس کی وجہ سے کلیر ہے دیکھ ویڈلنگ گیٹ ہوتا کیا ہے ویڈلنگ گیٹ کیا ہے ایک میوپیتھ گیٹ ہے اور یہ طریقہ ہے جو پیلوی گریڈل کی مسل ہے ان میں ویکنیس کی وجہ سے آتا ہے کلیر ہے بہت یاد لینا ویڈلنگ گیٹ چلنے کا طریقہ ہے میوپیتھ گیٹ بھی بولتے ہیں اور کونسی پیلوی گریڈل کی جو مسل ہے اور میکنیس کی وجہ ہوتا ہے اور کونسی کونسی بھائی سا گلوٹیل مسل ویکنیس کلیر ہی دیکھ کچھ ایک وینتیلیشن کی موڈ جو ہوتے ہیں تو کہا 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 کرتے ہیں دیکھ برونکو ڈائیلیٹر سٹیرویڈ کنجیکشن جنگشن میں تو ڈیلی انٹویشن تو ڈیلی پروکول تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دی رہے گا دیکھ وینتیلیشن کو آپ وینتیلیٹر کو ڈائریکٹ یاد ہی کرنا کس کے ایکوال ہوتا تو یہ ہوتا ہے ٹائیل وولیوم انٹو ریسپیرٹری ریٹ کے کیا رہتا ہے برابر رہتا ہے نیکس کوششن کدھر بڑھتے ہیں نیکس کوششن لکھا ہوا ہے one of the flowing mode of ventilation has the risk of patient getting respiratory alkalosis کون سے mode کے اندر ventilation کے patient کو respiratory ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہیں تو دہار رکھ لینا synchromal intermittent mandatory ventilation کے اندر سب سے زیادہ چانس رہتے ہیں respiratory alkalosis کے کلیر ابھی نیکس بات کرتے ہیں one of the flowing mode of ventilation lock out the patient's effort to breathe تو دیکھئے یہ کس کے اندر ہوتا یہ ہوتا ہے control mandatory ventilation کے اندر یاد رکھ لوگ next بات کرتے ہیں the patient with the migraine headache ایک patient ہے جس کو migraine headache ہو رہا ہے اور ساتھ میں seizure آرہے ہیں after seizure which action can be you delegate to the nursing assistant nursing assistant کو آپ کیا کیا action دھوگے کرنے کے لیے تو دیکھیں پہلا document seizure کو دوسرا ہے perform neurological checks کی وہ neurological response check کریں next rest patient for production اور last جو یہاں پہ c number دیا ہو ہے اس کا right answer کیا ہو ہے right answer رہے گا next دیکھئے یہاں پہ جو question دیا ہو ہے after the respiratory therapist performs suctioning on a patient who is intubated the nursing assistant measure vital sign for the patient the vital sign value should the nursing assistant report to the rn immediately کون سے ایسے vital sign جو ہے مطلع normality دیکھئے vital sign میں تو rn کو report کرے nursing assistant تو دیکھئے پہلے لکھا heart rate 98 ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں ہے ریس پہ ریٹ کیا دیکھت بی پی کتنا آرہا ہے 16 168 2 90 ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ دیکھئے گا timpanic temperature جو ہے 101 point four farni height آرہا ہے تو اس کا مطلب infection ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا D اس کا right answer ہوگا vital tag by the nursing assistant may chance of infection تو یہ آپ کو یاد اکنا ہے clear بھی ہوں only جو یہ آپ کرتے c کرتے تو یہ نہیں ہوگا vital اس کا right answer کیا ہوگا D رہے گا next question کی طرف بڑھتے ہیں vivid dreaming جو ہوتی ہے vivid dreaming occur in the which step of sleep to direct rapid eye moment stage کے اندر vivid dreaming ملتی ہے clear اب یہ بھی question favorite next question کی بات way a client hospitalized with a fracture mandible to be discharged which piece of equipment should be kept on the client with the fracture mandible to fracture mandible ہے تو کون سا equipment آپ کو پاس میں رکھنا ہے تو wire cutter wire cutter رکھنا ہے کیونکhi دیکھئے گا کیونکhi patient کے اندر aspiration کی chance زیادہ ہوں گے اور emergency کے اندر اپنے wire کو کیا کر سکتے ہیں اس لئے wire cut اپنے use کرتے ہیں next question کے بڑھتے ہیں 705 number question کدھر بڑھتے ہیں دیکھئے a client is subjected to undergo a chest x-ray to confirm the endotracheal tube placement the tube should be how many centimeters above the carina دیکھئے یہ آپ کے trachea آگئی یہ right broncus آگیا اور یہ left broncus آگیا right broncus جو ہوتا ہے آپ کا wider ہوتا ہے shorter ہوتا ہے as compare to left broncus clear ہے یہ جو یہاں پہ right broncus اور left broncus divide ہو رہے ہیں یہاں پہ جو angle ہے اس angle کو اپنے کیا بولتے ہیں کرینا angle بولتے ہیں clear اس کا placement کرتے ہیں اور وہ confirm کس سے کرتے ہیں کہ یہاں تک آگئی x-ray سے confirm کرتے ہیں تو یہاں پہ right answer کیا ہوگا دیکھئے angle 1.5 to 2 cm رہے گا یہاں پہ 1.5 to 2 cm option دیکھو یہ تو ہے نہیں بھائی صاحب یہ بھی نہیں 3 cm زیاد آگیا یہ بھی گیا اور right answer کیا ہوگا b رہے گا next دیکھے گا ایک patient ہے when evaluating a male client for the complication of acute pancreatitis the nurse would observe for acute pancreatitis کا complication کیا ہے یہ پوچھا گیا ہے تو دیکھئے increase icp یہاں پہ icp کا کوئی لینا دینا نہیں رہے bredic kard یہ important رہے گا یاد اگھ لینا acute pancreatitis کا complexion کیا ہو گیا decrease urine output دیکھئے acute pancreatitis due to the common bile duct اور جس کی وجہ سے hypo volumic شوک ہونے کے چانس ہے اور urine output کیا رہے گا کم رہے گا یہ آپ کو یاد رکھ رکھ نیچ اور یہ examiner کافی بار بھوچ تا ہے nurse know that laboratory result for the diagnosis of systematic low path erythematis SLE کے اندر آپ کیا دیکھو گے diagnosis کے اندر کیا دیکھو گے پیشن کے اندر pancytopenia ملے گا یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے اور elevated ملے گا anti nuclear antibody titre بہت important question ہے اور اس کا right answer کیا ہوگا pancytopenia elevated nuclear antibody titre تو ana titre جو ہے وہ آپ کو systematic lupus arythematis disease کے اندر butterfly races بھی آپ کس کے اندر ملتے ہیں اس SLE کے اندر ملتے ہیں دیکھ right answer کیا بتا ہے انہوں نے سی بتا ہے inflammatory disease ہے یہ caused by the immune system attack on joint skin اور اس کے علاوہ kidneys blood cells brains heart اور ٹھیک ہے clear ہے SLE ایک inflammatory disease ہے جو کی immune system کو attack کرتی ہے بتا دیا اس کے بعد میں next question کہ پڑھتے ہیں patient was admitted to the hospital with ascites کیا ہو گیا ہے ascites ہو گیا ہے اور jaundice ہو گیا ہے the rule out the cirrhosis کون سا test ہے جو integrate کر دے گا کی پیشن کو کیا ہو گیا ہے تو دیکھئے پہ ریڈ بلڈ سیل یہاں پہ ریڈ بلڈ سیل کا کوئی لیڈ نہیں ہے یہ بھی یہاں پہ نہیں رہے گا یہ کو بتائے گا یہ کیا رہے گا کیا رہے رہے گا next question بڑھتے ہیں string test done for string test ہے وہ کس کے لیے کرتے ہیں پہلا option دیا ہوگا ہے bacterial disease دوسرا لکھا viral disease دوسرا لکھا parasite disease last لکھا infection تو دھیار رکھ لنا parasite infection کے لیے کون سا test کرتے ہیں string test کرتے ہیں string test کرتے ہیں اور string test ہوتا کیا ہے one type of test used to detect the presence of parasite in the upper part of small intestine انٹیرو test کے اندر آپ چیک کرتے ہو کی parasite کوئی upper part of small intestine کے اندر ہے کے نہیں ہے once established these parasites can be grow and thrive at your expense clear ربی next بات کرتے ہیں after receiving the morning report morning report received کرنے کے بعد which patient should be licensed practice nurse assess for sb se pahle kohon sa patient dekhi ki patient need to a discharge teaching jis ko discharge teaching ki a patient would be need assistant to ambulant ambulant karne ki ضرور hai patient who said no no one care about me who bhi mary care nai kar raha hai patient who have a temperature 106 degree for se pahle a pahle jose patient ko fever bho thai hai us patient ko sb se pahle dekhna hai clear abhi next question ki baat kerti hai step wise decision making flow chart for the specific care process is known as bho important hai is kandye is kya bol lenge deki step wise decision making flow chart for the specific care progress to is ko wise decision making flow chart for the specific care process clear abhi dekhi ga joh nursing protocol ho ta hai nursing protocol joh ho 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 prescribed nursing action in a given situation health agency and physician established protocol to ensure clear abhi next baat kerti hai anti coagulant as contra indicator accept anti coagulant contra indicator to hote accept koon se ke ndr nahi hai to dhya rakhir le na aap ulcer ke anticoagulant cord contra indicator है सही بات सही بات है भाई साब क्यों calcer के अंदर है already घाव बर नही रहा है उपर से anticoagulant ते रहे हो hemorrhagic brain उसके अंदर भी आप anticoagulant नहीं देने है blood discresia के अंदर भी नहीं देना है आप anticoagulant दे सकते हो DIC के अंदर किसके अंदर दे सकते हो DIC के अंदर आप दे सकते हो disseminated आप